پاکستانی محلہ سیما حیدر جب پہلی بار بھارت کے ربوپورا علاقے میں پہنچی تھی تو وہ سچی کے گھر نہ جا کر سیدھے ایک دوسرے گھر میں گئی تھی یہ گھر کس کا تھا کب سے قرائے میں لیا گیا اور کس نے لیا تھا اس کے بارے میں پوری جانکاری دیانی یہاں پر دینے کے لیے ہمارے ساتھ مکان کے مکان مالک ہیں ان سے پتے کیا نام ہے آپ کا میرا نام گرجیش کمار ہے گرجیش جی یہ بتائیے سیما حیدر تو اب آپ جانتے ہی ہوں گے دیکھوں کی کافی اس وقت پاپولر ہو چکی ہیں اور آپ کے گھر میں ہی وہ سب سے پہلے رہنے آئی تھی جے کیسے آپ کے گھر تک وہ کیوں کی جو لڑگا تھا سچین وہ گاؤں کا ہی تھا اور وہ ہی ہم سے پوچھنے آئے تھا کہ مجھے جو کمرہ چھئے کرائے پہ تو میں نے پوچھا تھا بھی یا کرائے پہ جو ہم کمرہ جو دیں گے وہ فیملی والے کو دے سکتے ہیں وہ بول رہا تھا کہ میری فیملی ہے میری بچے بھی ہیں اور میں نے ساکھ کوٹ میری کری تھی میرے بچے ہیں وہ فیلار اپنے گاؤں میں ہیں میں اسے لے کے آؤں گا چار پانچ دن بعد میں نے بول دیا پھر ٹھیک ہے وہ کمرہ دیکھ گیا پسند کر گیا اور اپنا رینٹ ورینٹ کا جو بھی ہے وہ تے کر گیا کیا رینٹ ہو گیا پچیسٹو روپے مہینہ اچھا اس نے بتایا تھا کہ اس کی شادی مندر میں ہوئی ہے یا کوٹ میں ہوئی ہے نہیں مجھ سے کوٹ میریج بولا تھا کوٹ میریج ہوا تھا اس دوران سیما یہاں نہیں نہیں اچھا تو اس کے بعد آپ کے گھر میں کتنے دن پہلے اس نے یہ کمرہ بک کروائے تھا تین چار دن پہلے آیا تھا تین چار دن بعد ہی آئے تھے وہ تیرے تاریک کو یہاں سے رہنا شٹارٹ کیا تھا تھا انہوں نے تیرے تاریک کو رات کو آئی تھی دن میں آئی تھی دن میں دن میں آئی تین سیما تھی وہ یہاں پر صبح صبح پہنچی تھی اس وقت آپ کا کیا ریاکشن تھا آپ سے کیا کہاں سے ہوں ہم سے تو جو ہے سیما سے تو کبھی بات نہ ہوئی ہماری لیکن سچین سے ہی بات ہوئی تھی تو اس نے ہمیں بتایا تھا کہ اس سے میں نے کوٹ میں رسکی ہے اور اس نے جو ہمیں بتایا تھا کہ یہ جو ہے آئی تمہار پور کے پاس کی رہنے والی ہے بھا یہ ہم پوچھا تھا ہم نے اس نے یہ ہی بتا دیا یہ بتا ہے کہ شکار پور کے پاس کی رہنے والی ہے اس لئے آپ نے بھی بروسہ کیا ہے ہاں بلکل اس کے ممی پاپا بھی ہے وہ دو چار دن بعد بھی وہ اس سے ملنے آئے اچھا کس کے سچن کے سچن ہاں دونوں ملنے آئے تھے دونوں ملکے گئے تھے اس کا بھائی تھا وہ بھی آتا تھا میں نے سب کچھ نورمل ہے سادھی لگا تو تھا ایک بار کہ یہ سائل ہو سکے کہ اب یہ درودہ سے بھاگ بک کے سادھی کر لی ہو انہوں نے لیکن وہ تو ٹائم بہت بتا رہا تھا اپنی سادھی کو ہو ایک ہو کتنا بتا رہا تھا اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے ٹھیک سے تو چار بچوں کو دے کر آئیے تو چار بچے بھی اس نے کیا بتا رہا ہے وہ سچن نے سچن سے میں نے اس مسئلے میں بات نہ کری لیکن بس اس نے یہ کوٹ میریس کی تو بات کری تھی چار بچوں کو دیکھ کر اور سچن کو دیکھ کر آپ کو کچھ کہیں پر شک ہوا تھا پہنے میں سچ تو تھا لیکن یہ نہیں تھا کہ یہ جو پاکستان سے ہو سکتی ہے مجھے یہ تو ہا کہ اس نے جو ہے سادھی کریے کوٹ میریس کریے اس کے جو ہے بتایا تھا اس میں کہ یہ اس کے ماں آپ تو ہے نہیں ایک بھائی ہے وہ بھی دور رہتا ہے میں ہو سکے کہ ہو گی ہو سادھی اس کے بعد پھر یہاں پر وہ رہنے لگی سچن بھی یہاں ساتھ میں رہتا تھا یا کہ کبھی کبھا رہتا نہیں بلکل پرمنٹ رہتا تھا نہیں رہتا تھا رات دن بلکل دن میں کام کرنے نکلتا دن میں اپنے صبح کو کام کرنے زیادہ تھا سام کو آتا تھا محلہ کا ویوہر کس طرح تھا کیونکہ آپ کے گھر میں عمومن اور قرائے کے لوگ بھی رہتے ہیں قرائے دار اور بھی رہتے ہیں آپ بھی یہاں پر واش کرتے ہوں گے تو آپ نے کیونکہ شروعاتی محلہ آئی تھی آپ کے گھر میں اور کہیں کہیں آپ کو تھوڑا سا سندھے بھی تھا اس پر کہاں بھاگ کے آئی ہے تو اس کا ویوہر کیسا تھا کیا باہر نکلتی تھی دکان کے اس پر کچھ سامان لینے جانے بات کرنا نہیں سامان لینے تو سچی نہیں جائے کہ رہا دکھتر تو اس کے بچے ہیں دودھ بغیرہ بولاتے تھے میں نے اسے دیکھا آئے دو بار میری دکان جو ہے روڑ پہ ہی ہے میں نے اسے بس سام کے ٹیم گھومتے ہوئے تو جاتے ہو دیکھا ہے سینہ نکلتی تھا ہاں اچھا کسی بات یہاں کراہیداروں ساتھ بات کی ہوتی تھی اس کی نہیں کراہیدار اور اور کوئی تھائی نہیں وہ ہی تھے بس ایک لڑکی تھی وہ تھوڑا سا اس کا دماغ میں ہے وہ بھی کمپونی میں جاتی ہے کام کرنے دن میں اب وہ آئے گئے سام کو تو اس کے بعد سیبہ ہیدر کا راج کیسے کھل پا ہے یہ بھی ہمارے درشک ہوگا نہیں یہ تو ہمیں بھی پتہ نہ چلی کہ کیسے راج کھلا لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ہے جن یہ گیا جن اس کے پتا جی گئے ایک بکیل سے ملنے گئے تھے اور جو بکیل کے پاس ملنے گئے تھے جب انہوں نے اپنا وہ دکھایا تو وہاں سب کچھ بتایا انہوں نے سائی سائی تو وہاں سے ان کے بات لیک ہوئی وہاں سے لیک ہوئی پھر پولیس یہاں پہ پہنچی ہوگی کب آئی تھی پولیس اسی دن آئی تھی جس گن یہاں سے چلے گئے تھے یہ پولیس کے آنے سے پہلے ہی صبح کو نکل گئے کیا کہا انہوں نے بولا کہ میرا بھائی بیمار ہے جو سیما جو تھی اس نے یہ بولا تھا کہ میرا بھائی بیمار ہے ہم اسے دیکھنے جا رہے ہیں سیما نے یہ آپ نے کہا کیا ہمیشہ کے لئے جا رہے ہیں کہ وہ آپ ساو گے ہوا ہے نہیں نہیں وہ سامان مکان ہی تھا کمرے میں 18 دن کے لئے بول کے گئ rule BYTOP сюда اس کے بعد چلے گئی تو اور پھر پولیس کسا وقت پہ پہنچھی اور کیا تھی پولیس کا reaction تھا پولیس آئی تھی پولیس آئی تھی लے وَا لے یارہ باہ چاہی فارہ بجے کریں اس تاریخお願いします اسی تاریخ کو ایک تاریخ کوئے جب وہ نکل گئے یہی پوچھا تھا کہ کہاں سے تھے کب آئے کیسے آئے کیسی بیس بوسا تھی کیا پہنا ہوا تھا یہی پوچھا تھا آپ نے تو ان کو سچین کے بارے میں تو بتایا ہوگا باقی سیوہ کو پہچانتے ہیں نہیں نہیں سچین کے بارے میں بتایا تھا لیکن ہم جو عورت تھی اس کا بیوار کی پوچھ رہے تھے لیکن بیوار ٹھیک تھا اس کا ویسا کچھ نہیں تھا اچھا تو اس کے بعد پھر پولیس نے کیا کہا آپ کو کوئی ہدایت دی آپ کو کہ آپ نے یہاں پر کیوں رکھا بھی نہ جانے پوچھے اب جو لڑکیا تھا میں اسے جانتا تھا گاؤں کا ہی تھا تو اس کی اور میں کیا تحقیقات کرتے امان کہ چلو گاؤں کا آدمی ہے کوئی رہنے لگے میرے پاس آکے تو جب میں اسے گاؤں کا آئے میں اسے بھروسہ آئے اس پر سب جانتے ہیں اور مجھے ایسا پتہ تھوڑی تھی کہ یہ پاکستان سے کسی کو بھاگا کے لیے آئے گا آپ کو جب پہلی بار پتہ چلا کہ پولیس نے آپ کو بتایا ہوگا کہ بھائی جس محلہ کو آپ نے گھر میں رکھا تو وہ پاکستان سے آئی نہیں پولیس نے بھی نہیں بتایا سام کو تک بھی بس یہ ادھر ادھر سے پتہ چل رہی تھی کہ یہ پاکستان سے ہے لیکن کنفرم جب ہوا جب میں نے پیپر میں خود پڑا آپ کے گھر پہ جائے دی تو اس وقت تھی ڈر لگی ڈر تو بس یہ ہی تھا کہ بتانے کیا ہوگا کیسے ہے کیا نہیں ہے لیکن اس کے بعد پولیس نے بھی بیان لیا ہوگا ہاں پولیس نے بیان لیا ہے پھر کل پرسوں بھی میرے پاس آئے تھے جے ورسیں ان کو بھی میں نے بیان دیا آدھر کارڈ وغیرہ لے کے گئے وہ آپ لوگوں کا کس نے کس کس کا لے گئے میرا میرے بھائی کا ممی کا بھی ہے بھابی کا بھی ہے کیوں وہ لے کر گئے میں نے پوچھا نہیں ان سے پوچھا چاہے تھا پولیس آپ کے آدھر کارڈ لے کر کیا کریں گے کیا جاز کے لئے لے کر گئے ہاں جاز کے پاس پوچھتانس کے لئے نیو کہ تمہیں آنا پڑھے گا وہاں بیان دینے پڑھیں گے نمبر لے کے گئے تھے میرا سیما حیدر جاسوس ہے اب ہوا میں یہی چل رہا ہے سب دیکھا آپ کو بھی اڑو اسپلو سوائے دے رہا ہوگا لیکن سیما کہہ رہی تھی کہ میں سچین کے پیار میں یہاں پر آئی ہوں ہے نا تو اس کے بارے میں بتائیے دیکھو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ جاسوس بھی ہو سکتی ہے پیار میں بھی ہو سکتی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پیار میں آئی ہو اتنا یقین سے کیسے کیسے کیوں ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان چھوڑ کے اپنے پتی کو چھوڑ کے اپنے دیش کو اور دھرم کو سب کو چھوڑ دیا تب اس کی کیسے ہو جائے گی پیار بھی تو ہو سکتا ہے نہیں لگتا مجھے آپ مانتے ہیں کہ جاسوس ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے جاسوس ہو سکتی ہے پیار میں میں مانتا ہوں کہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ستان چھوڑ anymore کسی مجھے trên نماز سکتی ہے کھ کو ومن کھا